ہر مسجد کسی فرقے کی نماندہ ہے آپ کے گھاریا کے پاس مسجد کا امام غیر مقلد ہے تو اس کے پیچھے نماز جائز ہے تو آپ خود غیر مقلد ہو جائیں تو آپ کی جائز ہو جائے گی ٹھیک ہوگی جی یہ غیر مقلد کیا ہوتا ہے جی غیر مقلد کون ہوتا ہے غیر مقلد تو وہ ہوگا جب کوئی مقلد بھی چیز ہوتی ہو تو غیر بدبو کبھی آپ نے سنے غیر بدبو بدبو سنے نا بدبو کا اولٹ کیا ہوتا ہے خوشبو غیر بدبو نہیں ہوتا خوشبو ہوتا ہے تو مقلد ہونا تو بدبو ہے اسلام تو کنڈم کرتا ہے تقلید کو تقلید is the most notorious word on the face of earth قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے کسی آیت اور حدیث میں اس کا نام آپ اچھی خوبی کو ایک ساتھ بتائیں تقلید کا ایون نبی علیہ السلام کے لیے بھی تقلید کا لفظ نہیں ہے کیا ہے متب سنت اتیع اللہ و اتیع رسول ٹھیک ہے جی فتبعونی نبی علیہ السلام کے بھی ہم مقلد نہیں ہیں یہ بھی گستاخانہ کلمہ ہے قرآن نے اس کو کنڈم کیا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر ایک سو چھے میں کہ اپنے آپ کو مقلد نہیں نبی علیہ السلام کا کہنا کیسے وہ سنیں سورہ یوسف آیت نمبر ایک سو چھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جی ایک سو چھے میں تو وہ آیت ہے نا وما یؤمن اکثرہم باللہ اللہم اللہ وہم مشرکون ایک اور آیت ہے ہاں یہ آیت ہے ایک سو آٹھ قل حادہی سبیلی ادعو الاللہ اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں پوری آنکھیں اور وجہ بصیرت کے ساتھ مقلد نہیں میں بھی آنکھیں کھول کے چل رہا ہوں اور میری تباہ کرنے والے بھی آنکھیں کھول کے چل رہے ہیں مقلد نہیں ہے میرے تقلید تو نبی علیہ السلام کی بھی نہیں ہے حالانکہ وہ واحد ہستی ہیں جن کے پیچھے آپ آنکھیں بند کر کے بھی آپ چل سکتے ہیں لیکن یہ لفظ ہی اتنا برا ہے کہ نبی علیہ السلام کے لئے بھی اس کو استعمال کرنا توہین سمجھا گیا ہم نہ مقلد ہیں نہ غیر مقلد ہم متبع سنت ہیں تو غیر مقلد کونسا ہوتا ہے پہلے تو مقلد ثابت کریں نا ٹھیک ہوگا جی جو ابھی مسلمان ہے اس کے پیچھے نماز ہوگی جس کو آپ کافر نہیں کہہ رہے میرا یوٹیوب کے پر آپ کلپ دیکھ لیں مفتی منیب کا امام کعبہ پر فتوہ اور امام کعبہ کے پیچھے نماز والا مسئلہ میں نے سارے دلائل کھول کر بیان کی سارے دلائل کھول کریں